سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے ایکولیبریم کانسٹنٹ کے یونٹس کی ہم دیکھتے ہیں ایکولیبریم کانسٹنٹ ہم نے ڈرائیو کیا تھا جب ہم نے law of mass section جو ہے وہ اس کو ہم نے جب اس کی ڈیریویشن کی تھی تو ہم نے ڈرائیو کیا تھا کہ اس سے ایک ہم نے جو ہے وہ ہائپوثیٹیکل یا ایک سپوز ہم نے chemical equation لے لی تھی جو reversible reaction شو کر رہی تھی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جس طرح سے equation آگئی ٹھیک ہے اس میں ہم نے کہا تھا کہ a کے a moles b کے b moles سے react کر کے c کے c moles اور d کے d moles بنائیں گے اور یہ reaction reversible ہوگا یعنی کہ c کے c moles اور d کے d moles جو ہیں وہ واپس جو ہے وہ react کر کے وہ b کے b moles اور a کے a moles بھی بنا سکتے ہیں پھر ہم نے derivation کی تھی ہم نے جو ہے وہ finally a conclusion پہ پہنچے تھے ہم نے ایک جو ہے وہ یہاں پہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ratio نکال لی تھی ٹھیک ہے جس طرح سے یہاں پہ ہم دیکھنے کے یہ ratio نکال لی تھی کس کس کی ہم کہتےھیں ہم نے جو ہے وہ products کی concentration کی, products کی concentration کی product لی تھی ٹھیک ہے products جو ہمارے پاس ہیں ان کی concentrations کی product لی تھی ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی ratio جو تھی یعنی کہ ہم نے یہاں products لگ دیتے ہیں اور اس کی concentration کی بات ہے اس لئے ہم نے کہا تھا square brackets دو ہم ڈالیں گے وہ ہم کس لئے ڈالتے ہیں ہم concentration کے لئے ڈالتے ہیں اور ہم یہاں کہتے ہیں کہ products کی concentration over reactants کی concentration اب یہ جو ہے وہ convention ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے یہ ہی لینا ہے یہ تیہ ہے کہ ہمیشہ products سوپر آئیں گی اور reactants concentration نیچے آئیں گے جس طرح یہاں پر بھی دیا ہے تو یہ concentration جو ہے ratio of concentration of products to the concentration of reactants تو ہم کہتے ہیں یہ جو ہوتی ہے وہ کسی ایک جو equation ہوتی ہے اس کے لئے یہ constant ہوتی ہے اور یہ constant ہمارے پاس کیا چیز آگئی ہے یہ constant ہم نے اس کو کہا ہے equilibrium constant ٹھیک ہے ہم بھی یہاں پہ یہ بھی mention کرتے ہیں کہ یہ کیا کہلاتا ہے equilibrium equilibrium کیونکہ equilibrium پہ آیا ہے یہ constant ٹھیک ہے تو یہ equilibrium constant آگیا ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ہم اگر ہمارے پاس کوئی actually ایک equation ہو یہ تو ہم نے general equation لیتی supposed equation لیتی ہمارے پاس A B یا C یا کوئی D جو ہے وہ کوئی element نہیں تھا بلکہ supposed تھے ٹھیک ہے ان کے molds بھی supposed تھے اب ہم جو ہے وہ actual equation لے لیتے ہیں اس میں ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر ہم لیتے ہیں simple پہلے equation لے کے بات کرتے ہیں جس طرح سے اگر ہمارے پاس ہو hydrogen gas نے ٹھیک ہے react کیا iodine gas کے ساتھ iodine کے vapors ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے کیونکہ یہ solid form میں بھی exist کرتی ہے اس کے vapors تھے اس نے جو ہے وہ reversible reaction شو کیا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس بن گئی hydrogen iodide ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس hydrogen iodide gaseous form میں بن گئی ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ hydrogen کے ساتھ ہم یہاں mention کرتے ہیں coefficient کیا ہے جس طرح یہاں A کے ساتھ coefficient A تھا small a اور ہم نے کہا تھا اس کے molds ہیں جو react کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح B کے ساتھ coefficient تھا small b جو ہم نے کہا تھا جو ہے Então c کے ساتھ small c تھا جو ہم نے کہا تھا اس کے molds ہیں جو form ہو رہے ہیں جو produce ہو رہے ہیں اور D کے ساتھ small d تھا جو ہم نے کہا تھا اس کے molds ہیں جو بن رہے ہیں ٹھیک ہے produce ہو رہے ہیں تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس hydrogen ہے اس کے ساتھ جو ہے 1 mol اس کا جو ہے وہ react کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح iodین کا جو ہے ہم coefficient 1 لگائیں گے کہ 1 mol جو ہے وہ react کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہم hydrogen iodide کا دیکھیں تو یہاں 2 لگائیں گے کہ 2 moles اس کے بن رہے ہیں ٹھیک ہے produce ہو رہے ہیں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں conditions بھی ایک given temperature ہے ہمارے پاس 450 degrees celsius ٹھیک ہے equilibrium constant ہمیشہ constant رہے گا کس پہ ایک given temperature پہ یا given conditions پہ ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پر ہم نے balance کی equation اور ہم نے دیکھا کہ 1 mole hydrogen gas کے 1 mole iodine gas کے ساتھ react کر کے بنا رہے ہیں 2 moles of hydrogen iodide اور 2 moles of hydrogen iodide واپس جو ہے وہ decompose ہو کے iodine gas کے vapors 1 mole اور hydrogen gas کے 1 mole جو ہے وہ بھی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اگر ہم derive کر کے اس کی units نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کہا کہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کی ratio نکالتے ہیں products over reactants ٹھیک ہے concentration سے تو اس طرح ہم یہاں پر بھی کر لیتے ہیں کہ product جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے hydrogen iodide ہمارے پاس اب یہاں پہ جس طرح اوپر c اور d تھے تو ہم نے c اور d square brackets میں لکھا تھا ہم یہاں پہ hydrogen iodide ٹھیک ہے اسی طرح لکھیں گے اور جو c کے mole سے یا d کے mole سے ان کی جو ہے وہ اوپر coefficient جو ہے وہ power کی فارم میں آئی تھی تو یہاں پہ اس کی جو ہے وہ 2 ہے تو یہ power کی فارم میں اوپر 2 آیا ٹھیک ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس product تو ایک ہی ہے اس لئے ایک ہی لکھ دی ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ reactants نیچے جو ہے وہ denominator ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس reactants کی concentrations آئیں گی ان کا product آئے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ a ہے اور b ہے اب ہم a یہاں پہ a کیا ہو سکتی ہے a b reactants جو ہے وہ hydrogen یعنی h2 اور i2 ہے تو ہم h2 اور i2 بھی لکھ لیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں h2 ٹھیک ہے اس کی جو ہے وہ کیا concentration ٹھیک ہے اور کس کی iodین کی ہم یہاں پہ iodین کی پہ لکھ لیتے ہیں concentration یعنی square brackets میں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگئی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ hydrogen کے جس طرح a کے a ساتھ آیا تھا b کا b جو ہے یہ power کی form میں آئے تھے یہاں پہ اس کے ساتھ one ہے اس کے ساتھ one ہے تو یہاں پہ یہ power کی form میں one اور one ہی آئے گا تو one لکھیں نہ لکھیں a کی بات ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ ایسے ہی رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کا کیا ہے یہ اس کا جو ہے وہ کیا آ گیا equilibrium constant آ گیا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو square brackets کی بات کی ہم نے ٹھیک ہے اور ہم نے کہا کہ جو square brackets ہوتی ہیں یہ کس کو represent کرتی ہیں ہم نے کہا concentration کو conc میں concentration کیلئے لکھ رہے ہوں ٹھیک ہے اور وہ concentration جو react کر رہی actually reaction میں ٹھیک ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو square brackets ہیں ان کو ہم جو units ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں molz per decimeter cube ٹھیک ہے یا پھر ہم کہتے ہیں molz per liter liter اور decimeter cube ایک ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم liter کہہ ہیں ia'd decimeter cube کا ایک ہی بات ہے ہم کہتے ہیں molz per liter یا molz per decimeter cube usually اس کا جو ہے وہ ہم unitz لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے کیا آگئے units concentration کے units آگئے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ کہے ہیں کہ molz per decimeter cube یا molz per liter اب ہم جو ہے deepen pack ٹھیک ہے یعنی اس کے اندر جو بھی چیز موجود ہوگی اس کے جب ہم جو ہے وہ اس کی concentration کی بات کریں گے تو جو ہم units لیں گے وہ ہم یہ لیں گے ٹھیک ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم اس کی جو ہے وہ units لے لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم units کی بات کر رہے ہیں تو equilibrium constant کے units کی اب ہم بات کرتے ہیں کہ equilibrium constant کے units ہمیشہ جو ہے وہ ہر reaction کے لئے different ہوتے ہیں جس طرح یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو کیا ہمارے جو ہے وہ یہاں پہ ہم دیکھ لیتنے ہیں کہ ہمارے پاس کیا equilibrium constant کے units آئیں گے equilibrium constant کو ہم اس طرف سے ادھر لے آئے ٹھیک ہے an equals کا sign آ گیا اب hydrogen iodide concentration moles per liter میں ہی ہم moles per decimeter cube میں لیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے لے لیا moles per decimeter cube ٹھیک ہے اب یہ جو moles per decimeter cube ہے اس کو میں ایسے بھی لکھ سکتی ہوں moles ٹھیک ہے اور اگر یہ یہ جو میرے پاس موجود ہے یہ جو decimeter cube ہے اگر اس کو اوپر ہی لے جاؤں تو minus 3 ہو جائے گا یہ minus میں آ جائے گا کیونکہ اب یہ plus میں ہے denominator میں تو اس کو میں ایسے بھی لکھ سکتی ہوں moles ٹھیک ہے dot decimeter کا minus 3 ٹھیک ہے تو اس کو یہاں اس کو بھی ہم moles per decimeter cube ہی کہیں گے تو میں یہ لکھتی ہوں moles per decimeter cube ٹھیک ہے اب square ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے overall دیکھ رہے ہیں تو square ہے اس کا ہم لے لیتے ہیں square پورے کا square آگے ٹھیک ہے پھر نیچے والی کی نیچے والی term ہے اس کا لے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا موجود ہے hydrogen اس کی concentration کیا ہوگی moles per decimeter cube ٹھیک ہے اور ہمارے پاس یہاں پہ تو کوئی وہ موجود نہیں ہے نا کہ power موجود نہیں ہے one ہی ہے تو one نہ بھی لکھے تو خیر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ نہیں لکھتے پھر ہم لکھ لیتے ہیں iodین کی یہ بھی کیا ہوگی moles per decimeter cube ٹھیک ہے اس کی بھی آگئی ہمارے پاس اس کو ہم extend کر لیتے ہیں اب یہ ہمارے پاس موجود ہے اوپر بھی moles per decimeter cube ہے اب square کا مطلب کیا ہے square کا مطلب ہے کہ دو دفعہ موجود ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو دو دفعہ لکھ لیتے ہیں ہم اس کو ایک اور دفعہ لکھ لیتے ہیں کہ moles per decimeter cube ٹھیک ہے یعنی square کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوپر بھی وہی چیز موجود ہے جو نیچے موجود ہے ہم اس کی جہاں cancellation کر سکتے ہیں یہ اس سے cancel ہوگئے یہ پوری کے پوری units اس سے cancel ہوگئے نتیجہ طرح ہمارے پاس کیا units آئے کوئی units نہیں آئے ٹھیک ہے no units ٹھیک ہے یعنی کہ اس equation کی ہم جو ہے respect سے بات کریں تو ہمارے پاس constant کے کوئی units نہیں آ رہے اس case میں کس case میں ہمارے پاس جو یہ hydrogen iodide بنا رہے تو یہ جو reaction ہے اس میں ہمارے پاس کوئی units نہیں آ رہے ٹھیک ہے بالکل اسی طرح ہم بات کر لیتے ہیں ایک اور process لے لیتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ nitrogen gas نے بنائے hydrogen gas کے ساتھ reaction کر کے کیا چیز ammonia gas بنائی ٹھیک ہے یہ بنا لی اس نے ammonia gas ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کو پہلے balance کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جس ساتھ ساتھ کیا coefficients آئیں گے یہاں پہ ہمیں 3 لگانا پڑے گا اور یہاں پہ 2 لگائیں گے تو یہ balance ہو گئے ٹھیک ہے یہ equation balanced ہے اب ہم یہاں پہ conditions نہیں mention کرتے ہیں فیلحال اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے units لکھیں تو کس طرح سے لکھیں گے اس کے units لکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پہلے اس کا لکھتے ہیں کہ اس کے جو کہ ہم اس کا equilibrium constant کی expression لکھتے ہیں ٹھیک ہے products over concentration آئے گا products کیا ہیں ہمارے پاس products کی concentration sorry products over reactants آئے گا products کی concentration اس کا اوپر power کیا ہے 2 2 آ گیا ٹھیک ہے پھر نیچے ہم دیکھتے ہیں نیچے ہمارے پاس کیا ہے نیچے ہمارے پاس جو ہے وہ reactants کی concentrations آئیں گی nitrogen کی آگئی nitrogen gas کی اور hydrogen gas کی اب hydrogen gas کے coefficient ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ expression میں power کی form میں آ جائے گا تو یہ 3 ہے تو یہ cube آ گیا ٹھیک ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ کیا ہوگی ہمارے پاس unit unit نکالنے کے لیے ہم پھر سے وہی جو ہے وہ procedure کریں گے کہ moles per decimeter cube moles per decimeter cube آیا ٹھیک ہے اوپر square ہے یہاں پہ square آ گیا ٹھیک ہے نیچے دیکھتے ہیں nitrogen gas جو موجود ہے اس کا ایک ہی ہے moles per decimeter cube یہ ایک دفعہ آ گیا ٹھیک ہے اور دوسرا جو hydrogen موجود ہے ہمارے پاس اس کے کتنے موجود ہیں moles per decimeter cube ٹھیک ہے اور لیکن ہم یہاں پہ اس کی جو ہے وہ 3 کی power آ رہی ہے یہاں پہ ہم 3 کی power لگا دیں گے ٹھیک ہے اس کو extend کر لیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے chemical equilibrium ہے اس کی کیا ہمارے پاس جو ہے وہ values آتی ہیں یہاں پہ values دیکھیں ہم ہم کہتے ہیں یہاں پہ square ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ جو ہے یہ cancel ہو جائے گا اس کے ساتھ ٹھیک ہے پھر ایک اور دفعہ یہ جو ہے وہ cancel یعنی کہ اب کیا موجود ہے مولز پر ڈیسی میٹر کیوب موجود ہے اوپر ٹھیک ہے نیچے کیا ہے نیچے ہمارے پاس ہے مولز پر ڈیسی میٹر کیوب کا کیوب موجود ہے کیوب کو میں اس طرح بھی لکھ سکتی ہوں مولز پر ڈیسی میٹر کیوب اور اس ساتھ میں آ جائے گا مولز پر ڈیسی میٹر کیوب کا سکوائر ٹھیک ہے یہ ہو گیا ایک دفعہ اس سے cancel ہو گیا اب ہمارے پاس کیا بچا مولز پر ڈیسی میٹر کیوب ٹھیک ہے اس کا سکوائر بچا ہے اس کا جو سکوائر ہے میں اگر اس کو اوپر لے جاؤں تو یہ اپوسٹ ہو جائے گا یعنی کہ مولز جو ہے نیچے جو ہے وہ پلس میں آ رہے ہیں یعنی اسی جو پاور ہے پلس میں ہے اب اوپر جا کے کیا ہو جائے گی مائنس 2 کیونکہ 2 ساتھ ہے تو مائنس 2 ٹھیک ہے اور جو ڈیسی میٹر کیوب ہے یہ کس طرح سے آ جائے گا یہ نیچے جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے یعنی کہ اوپر جائے لے جائے گا تو پوزیٹیف میں آ جائے گا تو اوپر لے کے جائیں گے یہ پوزیٹیف میں آ رہے گا پلس اور جو ہے وہ 3 2's are 6 تو یہاں پہ پلس 6 تو یہ ہمارے پاس unit سے آگے equilibrium constant کے جب ہمارے پاس reaction تھا ammonia gas کی formation والا ٹھیک ہے کہ یہ ہمارے پاس different آئی یعنی کہ یہ جو ہم نے بات کہی تھی وہ صحیح ہوئی کہ equilibrium constant کی units depend کرتے ہیں کس پہ reaction پہ ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا کہ equilibrium constant کی units جو ہوتے ہیں وہ reaction to reaction differ کرتے ہیں